تو میں صرف پتھانیاں جی کے آیا ہوں میں نے آنا تھا جب ان کی شہادت ہوئی اس وقت کوئی شرکشہ کے حالات ایسے تھے میں آج آیا ہوں پریواروں کو ملنے اور آج کے دن یہ بات جرور کہنا چاہوں گا ایک طرف پتھانیاں جی جیسے بہادر جوان جو شماعوں کی رکشہ کرتے ہوئے ماتر بھومی کی رکشہ کرتے ہوئے اپنے جیون کو قربان کر دیتے ہیں اور یہ پتھان کوٹ کا ہریہ آس پاس سب قربانی شہادتوں سے گاؤں کے گاؤں بھرے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ایک طرف شہادتیں ایک طرف یہاں سے کچھ کلومیٹر دور نعرے لگتے ہیں گیتہ کو بلانا ہوگا خالستان بنانا ہوگا ایک طرف بھارت ماتا کی شماعوں کی رکشہ کے لیے پرطھم راستر تیرا ویبب عمر رحمہ ہم دن چار رہے نہ رہے اور دوسری طرف اس ماتر بھومی اس پنجاب کی درتی کے اندر چتی ہزار بے گناہوں کا خون پینے کے بعد انیس ہزار ہمارے ہندو بائیوں کی اس وقت شہادت کے بعد ہزاروں بچے شہید ہونے کے یتیم ہونے کے بعد ہزاروں بہنوں کے سوہاگ اجارنے کے بعد ہزاروں پلس والے جوانوں کی قربانیوں کے بعد ابھی یہ خالستان کے نعرے لگانے والے ابھی تک خون کے پیاسے ہیں یہ چاہتے کیا ہیں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ پنجاب کا گاؤں ہے نا جب شہادت کا جام پی کے ترنگے جنڈے میں لپٹی ہوئی باڈی آئی تھی جا جا رہی تھی تو ہر گھر سے ہر بچے سے لکے بڑے تک ایک یہ آواز نکلتی تھی بندے ماترم بھارت ماتہ کی جائے اور یہ پنجاب کی درتی پہ تھوڑی دور جہاں کہتے خالستان بنائیں گے ان کی ایسی کی تیسی بنائیں گے ان کو جواب دینا ہوگا کہ آپ بھارتی ہو آپ پنجابی ہو یا آپ خالستانی ہو کون سا خالستان چاہتے پوچھنا چاہتا ہوں کون سا خالستان چاہتے یہ بھوکھے ننگے پاکستان چائنہ کے ٹکڑے پنجے والوں کے جہاں کھانے کو روٹی نہیں اس پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے آپ کا ہمارا رشتہ نو ماس کا رشتہ ہے اس نو ماس کے رشتے کو یہ توڑنے کی کوشش کرتے کبھی بھی ہمارے اس نو ماس کے رشتے کو کبھی کوئی بم گولیاں اتنے چلے کبھی کوئی توڑنے سکتا ہندوستان ایک تھا ایک ہے اور ایک رہے گا اور اس کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیں جس اتنکوادی بھولر نے میرے اوپر حملہ کیا دلی کے اندر پچیس سبی سے اوپر لوگ شہید ہوئے کئی جخمی ہوئے پچاس ہاتھ کے اوپر جخمی ہوئے پچیس سال سے میں کیس لڑ رہا ہوں اس کا پچیس سال سے اکیلا کانگرس پارٹی کی لیڈرشپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا مم دیش کے لیے کھائے تھے بم کھائے تھے پارٹی کا ترنگا جنڈا اٹھا کے کانگرس کے آفیس مجھے اکیلا چھوڑ دیا میں لڑ رہا ہوں میری انکھا اور جمیر ہے آج اس کے لیے ساری پارٹیاں کھڑی ہیں فانسی سے بچانے کے لیے کون سی ایسی پولٹیکل پارٹی جو فانسی سے نہیں بچانا چاہتی تھی اور فانسی سے بچ گیا فانسی سے بچنے کے بعد اس کو ہسپتال میں لے آئے کہ یہ بیمار ہے اور جو لوگ شہید ہو گئے میرے ساتھ میرے جوان میری رکشہ کرتے ہوئے جو جاتے ہوئے لوگ شہید ہو گئے کیا ان کا درد پوچھنے والا نہیں کیا وہ ڈپریشن میں پروار نہیں ان کے بچوں کی حالت کیا پتہ نہیں اتنک وادی کو بچانے کے لیے ساری پولٹیکل پارٹیاں کھڑی ہو جاتی کوئی نہیں بچی آج بھی بیان دیکھ لو سب کے آئے ہیں بھولر کو چھوڑا جائے بھولر کو چھوڑا جائے ارے بھولر نے کو کارگل کا جد لڑا تھا کیا پوچھنا چاہتا ہوں کیا بھولر نے مظلوموں کی رکشہ کی تھی کیا بھولر نے تو انہیں سنٹ لوگوں کے اوپر بم چلایا تھا اور لوگ شہید ہوئے اس میں کئی ان کو تو انصاف نہیں ملا ان کو انصاف دلوانے کے لیے ساری پولٹیکل پارٹی تو کس کی بات کروں میں اگر آج نرندر موڈی ہندوستان کا پردان منتری نہ ہوتا تو آج بھرے بچوں کی حالت کیا ہوتی آج کابل کندار کے اندر کس طریقے سے لوگوں نکالا گیا ایران ایراک کے اندر کہاں کہاں سے نکالا گیا گرو گرن صاحب جی کو کیسے نرندر موڈی جی شرکشت وہاں سے لے کے آئے کابل کندار تک آج کبھی سوچا تھا کہ ہندوستان کے تین تین منتری تین تین منتری وہاں بیج دیے جائیں بچوں کو لانے کے لیے اب ایک دیکھو جنگ ہے لکرین کی رشیہ کی ان کی اپنی جنگ ہے ہم تو جنگ میں نہیں ہیں پر ہمیں اس چیز کا فقر ہے ترنگا جنڈا جس کے ہاتھ میں ہوگا ہندو مسلم سکھے سائی کا وہ کہیں بھی جا سکتا آ سکتا گولی کا فائر اس طرف جا نہیں سکتا یہ کس کے قرن ہے یہ بھارت ماں یہ نرندر موڈی نے جب پوری دنیا میں چکر کاٹ کاٹ کے چار سال لوگوں کو بتایا کہ ہندوستان کیا ہے